بریک کے بعد خوش حامدید کی بات ریفارمز کی بات جب پی ٹی آئی کی گنمنٹ آئی تھی تو وہ وہاں سے ناصر درانی صاحب کو لے آئے وہ ریفارمز کے اڈوائزر تھے پھر اپنی آئی جی کا مرضی کا آئی جی بھی ساتھ لے کے آئے پھر مہینے بعد وہ آئی جی صاحب بھی فارغ وہ ناصر درانی صاحب بھی بڑے پروفیشنل آدمی تھے وہ بھی تبدیل ہو گئے ریزائن دے کے چلے گئے تو یہ ریفارمز وہ پتہ نہیں آئیں گی کب آئیں گی میں تو بات کر رہا ہوں اس کیس کے حوالے سے جیسے ابھی جیمہ صاحب بھائی ہیں ہمارے وہ فرما رہے تھے کہ یہ بالکل جہاں انصاف ہوگا کوئی کچھ کہتا رہے جو لاو منسٹر ہے وہ سپوکس مین ہے گنمنٹ کا پی ٹی آئی گنمنٹ کا وہ سپوکس مین ہے اگر وہ ایک بات کہتے ہیں کہ سو فیصد یہ ہمارا آپریشن جو ہے یہ درست تھا تو تین آدمی بے گناہ کیسے ہو گئے اس کا مطلب ہے کہ اگر تین آدمی اس میں بے گناہ ہیں تو سو فیصد تو نہیں نا پنجھتر فیصد وہ غلط تھا اور پچیس فیصد وہ درست تھا اگر وہ بھی زیشان جو ہے وہ ٹیررس ڈیکلیئر ہو جائے تب اور مجھے حیرانگی اس بات کی ہے کہ قبل از وقت اسے دہشتگرد کہہ دینا عدالت میں ثابت کرنا ہے اس کو کہ وہ دہشتگرد ہے یا کیا ہے ان کے لیے تو وہ ملزم ہونا چاہیے مجھے قطن ہمدردی نہیں ہے زیشان سے کہ وہ کیا ہے اگر وہ دہشتگرد ڈیکلیئر ہو جاتا ہے تو اس کو سزا ہونی چاہیے لیکن باقی کے جو تین قتل ہیں تین زخمی ہیں معصوم بچے ہیں وہ بچہ جو رو رو کے کہہ رہا ہے کہ پوچھنے پہ کہ یہ داگ میری ماں کے خون کیاں لگے رہنے دو ان بچوں کا کیا قصور ہے ان کی ساری زندگی کس خاتے میں پڑ گئی ان کا کون ذمہ دار ہے اور وزراء جو ہیں وہ مختلف بیانات دے رہے ہیں انہیں کیا ضرورت ہے اس میں ہر چیز میں ٹانگ ڈالیتے ہیں سپوکسمن بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں کبھی نیب کے سپوکسمن بن جاتے ہیں کبھی پولیس کے سپوکسمن بن جاتے ہیں ایک واقعہ ہوئے ہے آپ اس کی ازادانہ انکوائری ہونے دیں اس کی ریپورٹ آیا آپ قوم کو کہیں گے یہ گنے گار تھے یہ بے گناہ تھے گنے گار عدالت میں ہے ان کو عدالت دیکھ لے گی یہ بے گناہ ہے ہم نے فارق کر دی ہیں کوئی اس میں ضرورت نہیں ہے لیکن وزراء کا رویہ اس میں سارا کچھ جی فلا ہو گیا اس ایملی میں بات نہیں کرنے دینی باہر بات نہیں کرنے دینی کیا سی ایم صاحب سے اتنا بھی نہیں کہا جا سکتا کہ میرے وزراء جو ہیں وہ بلکل اس پہ بات نہیں کریں گے کوئی کومنٹ نہیں کرے گا اس کے اوپر وہ میڈیا پہ آگے تھوڑی دیر بعد اب محمود و رشید صاحب کی سٹیٹمنٹ تھی میں ابھی تھوڑی دیر پہلے سن کے آئے ہوں کہ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ساری فیک ویڈیوز ہیں انہیں کہنے کی کیا ضرورت ہے وہ فرانزک موجود ہے وہ جا کے چیک کرے وہ فرانزک والا کو تو بلائے نہیں انہوں نے سر میں کہتا ہوں کہ ان کا ایک فورم ہے وہ چیک کروالے وہ خود ہی اپنے آپ سے انویسٹیگیشن بھی کیے جا رہے ہیں سپوکسمن بھی ہیں کہتے ہیں کہ ان کے بعد آپ کوئی نہ سنیں یہ کہتے رہے ہیں جو کہتے رہے ہیں کون کرے گا عمران خان خود کرے گا ایک عمران خان ہی حکومت ہے عمران خان ہی سارا کچھ ہے قطن نہیں ہے پورا ایک سسٹم ہے یہ ملک کسی سسٹم کے تحت چل رہا ہے یہ کسی عمران خان کا یہ یرگمال بنایا ہوا نہیں ہے بلکل صحیح ڈاکٹر مرزا صاحب آپ اگری کرتے ہیں حسن صاحب صاحب بلکل میں یہ حسن مرزا صاحب سے اگری کرتا ہوں اور اس کے ساتھ میں آپ کے پروگرام کے توصد سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بسیکلی جب آپ پولیس ڈپارٹمنٹ سے جیسے کہ ہمارے آئی جی صاحب فرما رہے تھے کہ اس میں صرف پولیٹیشنز جو ہیں وہ ان کی انوالمنٹ نہیں ہے میں تو فیلڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جی تھانا کلچرز جو ہے وہ جو بینیفیشریز جیسے جیسے سب کہہ رہے تھے کہ اس میں جو جتنا اورگنائز کرائم کے لوگ ہیں جو اصل بینیفیشری ہیں اور وہ جو منتھلیز اور جو بھتہ سسٹم ہے وہاں کا ان کے ساتھ ملکے جو تھانوں کا کلچرز جو ہے جو ٹاؤٹس کے ذریعے چلتا ہے اور وہاں پر جس طرح شریف آدمی کی ذت نفس سے چھٹ چھٹے کیسز میں بلا کے اور ان سے کس طرح پیسے جھتے آئے جاتے ہیں اور یہ جو چیزیں ہیں یہ ساری پولیٹیکل انوالمنٹ کی وجہ سے فرگوٹ سک نہیں ہیں پولیٹیشنز تو اس وقت انٹریفیر کرتے ہیں جب میں دیکھتا ہوں کہ لوگ مظلوم بچارے ان کے دروازے پر آتے ہیں تو ہمیں پھر کہنا پڑتا ہے کہ ان کی دادرسی کے لیے کہ آپ خدارہ ان کو دیکھیں اور ان کے لیے کوئی صورتحال بنے اگر ہم بھی ان کا ہاتھ نہ پکڑیں تو میں سمجھتا ہوں کہ تھانے اتنے بے لگام ہو جائیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے میں تو دیکھتا ہوں کہ پولیس کے جو ہائر اپس ہیں میں ان کو بار بار ان کی ذمہ داری کا احساس دلانا چاہتا ہوں یہاں پر اور میں بلکل یہ ان کی آئی جی صاحب کی بات سے اگری کرتا ہوں کہ ہمیں بلکل انٹریفیر نہیں کرنا چاہئے اور سیکنڈلی یہ جو جودیشنل کمیشن کی آپ بات کر رہے ہیں میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں ہم ہر چیز جو ہے وہ جوڈیشنی کو دیتے جا رہے ہیں ہماری پارلیمنٹ میں ایسے لوگ موجود ہیں بہت اچھے میں نے اس دن بھی کہا تھا مجھے یہ بات بتائیں میں نے اس دن بھی کہا تھا میری سن لیں سار گزاری سن لیں یہ بے تکیری سار آپ نے خود کی ہے بھلا کیسے اب آرڈٹ پیرا جب حمزہ صاحب کے سامنے آ جائے گا اپنے والد صاحب کا اور ادھر شہباز شیف صاحب کے سامنے اپنے بڑے بھائی کا آرڈٹ پیرا آ جائے گا تو وہ پبلک اکونڈ کمیٹی کے چیرمن کے طور پر کیا کریں گے یہ بے تکوری سارا تکیری آپ نے کی ہے میں اس پہ آپ کو بتاؤں اب آپ کیسے ٹرسٹ کرے گی میں اس پہ فادسہ بتاؤں یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے مسئلہ فیصہ غورس نہیں ہے جو حال نہیں ہو سکتا پنجاب سیمبلی میں دو پبلک اکونڈ کمیٹی ہیں اس میں آپ جو ہے وہ جو آپ کا ٹینئور ہے اس کو جس طرح نیشنل سیمبلی میں اس کو تحق کیا گیا ہے کہ وہ ٹینئور جو کہ ان کا تھا مسلم نیگنون کا اس کے کیسز سنیا شہباز سیم صاحب نہیں سنیں گے اسی طرح پنجاب سیمبلی میں بھی یہی آپ کا جو ہے وہ رکھا گیا ہے اور دوسرا میں بتاؤں کہ جوڈیشنل جو آپ کی پارلیمننی کمیٹی ہے جو اس واقعے کے اوپر بننی چاہیے جس میں ساری پرپورشنیٹلی ساری پارٹیز انکلوڈنگ دا گورنمنٹ آپوزیشن سب کو آنا چاہیے اس کے اندر اس کی ایک بنائیں جو اس کی ڈے ٹو ڈے مانیٹرنگ کریں اور اس کو دیکھیں کہ ساری چیزیں صحیح سمت میں جا رہی ہیں کہ نہیں یہی حکومت کے بینیفٹ میں ہیں اور حکومت کے میں جواب نے حسن صاحب یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں رکھر صاحب مقصر جواب چاہیے حسن صاحب جی بلکل درست ہے جی اگر جو کیونکہ میرے خیال میں چھ ایک مہینے کے آڈٹ پیراز بکایا ہوں گے پیشلی گورنمنٹ کے تو وہ اس پہ ایک سب کمیٹی بنا دی جائے بلکہ دو کمیٹیز ہیں پنجاب کے اندر وہ جو اس چھ مہینے کا ٹائم ہے وہ دوسری کمیٹی کرتی رہے جی جی چیما صاحب اسی طرح ہی ہونا چاہیے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی چیما صاحب اسی طرح چلنی چاہیے میں سمجھتا ہوں یہ دیکھیں یہ تو سچی بات ہے آپ کریڈی بیلٹی کم کرتے ہیں جب آپ اسرار کرتے ہیں اتنی بڑی پارٹی اور اس میں آپ اسرار کریں کہ فلاں بندہ ہی ہونا چاہیے فلاں بندہ نہیں اپوزیشن لیڈر اپوزیشن لیڈر کی بات یہ روایات ہیں اپوزیشن لیڈر اور یہ پچھلے کئی عرصے سے چل رہی ہیں میں کہہ روایات بلکل ٹھیک ہے بلکل آپ کی بات ٹھیک ہے میں آپ کی بات سے اپنا ڈس آگری نہیں کر رہا لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ جو پہلے تھے وہ ان پر اس طرح کے الزامات نہیں تھے یا اس وقت وہ جیل میں نہیں تھے یہ ایشو تھا لیکن یہاں جو بات ہو رہی ہے پولیس کے حوالے سے پولیس کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ جوڈیشن کمیشن کی بات بھی ٹھیک ہے اور پارلیمنٹی کمیٹی کی جو بات ہے وہ بھی ٹھیک ہے میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ میں بہت ساری چیزیں آنی چاہیے اور پارلیمنٹ چیزوں کو ٹیک اپ کرے لیکن یہاں پہ جس طرح دیکھیں جو پہلی انکواری ہونی چاہیے وہ تو آپ پہ دیپارٹمنٹ کے اندر ہونی چاہیے یہ نا وہ جو انکواری ہوئی ہے وہ جو انکواری ریجیکٹ ہو گئی ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے اپنے لیول پہ ابھی تک وہ کریڈیبیلٹی یا ساکھ ڈیویلپ نہیں کر سکے یا جو ہم پہ ذمہ داری پڑتی ہے تو وہ ذمہ داری کا ابھی تک ہم نبا نہیں کر پا رہے کہ ہم مطلب جو ترازو ہے اس ترازو کے برابر تولیں یہ ابھی تک نہیں کر پا رہے سو میں سمجھتا ہوں کہ بینگر یہاں بیٹھ کے میں تو پہلی بات ہے ایک تو پولیس کا ڈیفنیلٹی ایشو ہے بہت بڑا اس کی تو بات کر رہی رہے ہیں لیکن ساتھ میں اپنی سیاستانوں کی بات بھی کر رہا ہوں کہ ہمیں بھی جب ہمارے پاس ترازو آئے تو ہم ترازو ہم اس کا حق ادا کر دیں چھیک ہے کہ اس سے بڑی عزت ہو رہی سکتی کہ لوگ اپنی جان اپنی مال اپنی قسمت اپنا فیوچر اپنے بچوں کی قسمت آپ کے ہاتھ میں دے دیں آپ کو ووٹ امپاور کر دیں اور پھر آپ کے حساب نہ کریں آخری منٹ چل رہا ہے چوری یکو صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں کہ اس طرح کے واقعات کے تداروک کے لیے اور یہ ساری باتیں جو آپ فرما رہے تھے اور بلخصوص یہ ڈی پولیٹی سائز کرنا پولیس کو گیر سیاسی بنانا آپ سمجھتے ہیں کہ ہو پائے گا اس طرح پوسیبل ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کے پی کے اندر پولیس اصلاحات کی اور اگلا الیکشن کے پی کے کا ایک بہت بڑی گراؤن جو ہے پولیس ریفارمز کی اور ایک بہتر پولیس کرنے کے بعد اگلا الیکشن جیتا یعنی یہ فرنٹیر کا رواج نہیں ہے کہ ایک گورنمنٹ کو ریپیٹ کروائیں اگلی تک چوری صاحب اس میں یہ بھی ایڈ کیجئے گا چوری صاحب چوری صاحب کے پی کے کا مزاج اور پولیس کا مزاج وہ پہلے سے بڑا فرق بھی تھا پنجاب سنبھالنا بڑا ٹف بھی ہے عبادی کے لحاظ سے بھی اس پہ بھی تھوڑے روشنی ڈالیے گا نہیں میں اس پہ روشنی ڈالتا ہوں بات یہ ہے کہ قانون اصول رویے اس میں یہ تو ہو سکتا ہے کہ جو پبلک وہاں پہ تھوڑی ڈیفرنٹ ہو پولیس کا بھی مزاج تھوڑا ڈیفرنٹ ہو لیکن یہ کہنا کہ جی جو رفارم دیکھیں جو اچھی پریکٹسز پوری دنیا کے اندر موجود ہیں ان کو فالو کیا جاتا ہے ہم نے برٹیس سیسٹم کو ڈیماؤکری کا یہاں پہ فالو کیا ہے پارلیمنٹری ڈیفرنکریسی کو کچھ پرنسیپل لے ڈاون ہوتے ہیں ان کو فالو کرنا پڑتا ہے بات بڑی سمپل ہے کہ اٹونمی آپ کو تمام ان ڈیپارٹمنٹس کو جو پروفیشنل کام کر رہے ہیں آئی جی صاحب ٹائم وارے پاس ختم ہو گیا اس پہ نیکس نشیست بھی رکھیں گے آئی جی صاحب آؤکہ بہت شکریہ جمچہ چیمہ صاحب بہت شکریہ ڈاکٹر مزل صاحب بہت شکریہ حسن مرزا صاحب بہت شکریہ اور ہو سکتا ہے حالات جو ہیں وہ اسی طرف جائیں حکومت کے پاس بڑا خوبصورت آپشن تھا وہ پہلے دن اور اسی لمحے کہتی جی ہم اس کی جوڈیشل انکواری کروائیں گے اپوزیشن بڑے سکون سے بیٹھتی اس کی جوڈیشل انکواری ہوتی اور قوم بھی بنا کر اس کی انکواری کروانے والا اسے کھو دیا اب حالات کس طرف جائیں گے یہ آنے والا وقت بتائے گا ہمیں اجازت دیجئے اللہ لے کے بعد